اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے آپ خیر خریت سے ہوں گے اور مزیمہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ سولہ تاریخ ہے اور جمعیرات کا دن ہے ٹھیک ہے نا جی آج جمعیرات ہے آج دوریلی ہوگی وکیل ہرتال پہ ہوں گے اور عدالت اکیلی ہوگی یہ میں نے تو یہ نظم لکھی تھی جب ہماری افتخار چوگری والی تحریک وقلاقی چل رہی تھی تو ابھی بھی میڈیا کی تحریکیں چل رہی ہیں وقلاقی بھی چل رہی ہیں لیکن پرزور طریقے سے نہیں چل رہی میں اس وقت وہ سیکڈ ایکٹ جو جسٹس مشہیر عالم نے ظلم کی ہے اور اس کا تو اب حکومت نے بھی اطراف کر لیا ہے اور سارے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی سولہ ہزار کہہ رہا ہے کوئی انتالی ہزار کو بیس ہزار ملازمین کو فارق کر دیا گیا ہے ان کی پٹیشنیں دائر ہو رہی ہیں اور اس میں جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں کال وہ کیس لگا ہوا تھا تو جو ڈپارٹمنٹ ہیں یوٹلٹی سٹور کارپوریشن یہ آئی بی والے اور سٹیٹ لائف والے سوئی نادرن والے وابڈا والے یہ جتنے بھی جو اس میں سارے ہی ملا سارے ہی کہہ دیں انہوں نے ہم نے پٹیشن میں نے ان کی طرف سے دائر کی اور کال بحث کے لیے لگی ہوئی تھی تو میں نے جاج صاحب کو یہ کہا کہ جی اس میں سٹے جاری کر دیں کہ جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہمارے ملازمین کو نہ نکالا جائے اور جن کو نکالا ہے ان کو بحال کر کے نوکری پہ رکھا جائے جب تک کہ مین کیس کا مین ریویو پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اب اس میں اور جانش صاحب نے کہا جی یہ بات میں منڈے کو آپ کی سنوں گا بیس طریق کو یہ منڈے کمنگ منڈے بیس طریق کو ٹھیک ہے اب آپ کو میں تھوڑی سی یہ اپ ڈیٹ بتاؤں کہ ریویو پہلے میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بے شک جو ریویو کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن ریویو کا بنیادی حق ان کا ہے جو پہلے سپریم کورٹ کی پٹیشن میں تھے ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں پارٹی تھے پارٹی اب وہ ریویو کا ٹائم ختم آج ریویو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے گورنمنٹ نے خصوصی طور پر اجازت لی ہے کہ جی ہمیں دو ہفتے کی مولت دی جائے اور گورنمنٹ ریویو فائل کر رہی ہے ملازمین کے حق میں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے جو ملازمین کو انشاءاللہ حوصلہ دیتا ہے لیکن 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 جیسے پہلے دس سال تک سپریم کورٹ میں کیس پڑا رہا اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا پھر ڈیڑھ سال تک فیصلہ ریزرو رہا جسٹس مشیر عالم تھے جاتے جاتے جو ہے نا وہ خون کے آنسو لوگوں کو رولا گیا اور آخری گھنٹے میں فیصلہ کر کے تو مشیر عالم صاحب گئے اور لگتا یہ ہے کہ اب وہ انشاءاللہ پاکستان سے بھی چلے جائیں گے کیونکہ اب یہاں ان کی کوئی وہ عزت وقار نہیں ہے جو تنقید ہم بھی کر رہے ہیں حکومت بھی کر رہی ہے سیاسی پارٹییں بھی کر رہی ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ وہ دیکھے گیا ہے بھئی اس کے پاس یہ کیس ہی نہیں تھا اس کے پاس کیس تھا کہ متاثرین کہیں جی کہ ہماری پروموشن متاثر نہ ہو انہیں کہیں جی یہ سارے جناب ساری الیگل ہیں وہ غلط کر گیا ہے تو ریویو اب آپ نے نہیں کرنا ریویو ویسے بھی وہ پٹیشن میں ایک دو بھی ریویو کر دے نا وہ کافی ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں آپ نے ریویو نہیں کرنا لیکن کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک ریویو پہ سال لگ سکتا ہے چھ مہینے لگ سکتا ہے دو سال لگ سکتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی ہے یہ سب سے بہتر ہے ادھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی خارج بھی ہو گیا نا تو وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں فریش پٹیشن فائل کر سکتا ہے جس میں سٹے مل سکتا ہے یہاں بھی سٹے ملنے کے امکانات ہیں تو یہ جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے میں نے پہلے دن سے اس سب کو کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اپنی اپنی ہائی کورٹ میں سندھ والے بلوچستان والے یہ کیس کریں وہاں ان کو زیادہ جو ہے نا انشاءاللہ ریلیف بھی ملے گا ان کے لیے چانس بھی ہیں ان کے وہ جو ریویو کرتے ہیں اس کا چانس تو ختم ہو جاتا ہے وہ ہائی کورٹ تو آئی نہیں سکتا تو اب ویسے بھی ریویو کا ٹائم ختم ریویو کی اب بات کسی نے نہیں کرنی کسی نے بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے اپنے ہائی کورٹوں میں بھی آپ کیس کر سکتے ہیں اگر آپ فیڈرل امپلائی ہے تو سیکڈ ایکٹ کے تک اسلام آباد میں ہم سارے کیس کٹھے کر رہے ہیں اس میں ہم سارے درجان بھر وکیل جو ہے وہ کٹھے پیش ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیس کے لیے رکھا گیا ہے بیس تاریخ کے لیے منڈے بیس تاریخ بیس سپٹمبر بیس سپٹمبر کے لیے ٹھیک ہے تو جو دوست اس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں اور پارٹی بننا ضروری ہے جو سٹے کا وہاں ملنا تو یہ نہیں ہوتا کہ جی سب کا سٹے جی سپریم کورٹ کے آرڈر کو سب ہائی کورٹ ایسے نہیں کر سکتی وہ ہے جو پٹیشنر ہیں ان کی حد تک جو ہے نا پہلے سندھ میں جو سندھ میں بھی جو ہوا ہے نا ہمارے حق میں تو وہاں لکھا ہوا ہے پٹیشنر کی حد تک ہم سٹے جاری کر رہے ہیں پٹیشنر کو نہ نکالا جائے یا پٹیشنر کو اجازت دی جائے پٹیشنر جو وہاں پہ پٹیشنر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اپنی اپنی ہائی کورٹوں میں یا اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے لیے ہم سے رابطہ قیم کریں اور یہ بیس طریق میں بھی آپ نے نام شامل کروانا ہے تو مجھے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور جو بھی آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے یا ری لنگوش لیٹر ہے اور ڈسچارج آپ کو اگر ڈسمس کر دیا گیا تو وہ لیٹر یہ دو چیزیں بھیجے شناختی کارڈ اور ایک اپنا لیٹر ٹھیک ہے جی یہ بھیجے اور اب سپریم کورٹ کا ریویو آپ نے نہیں کرنا یہ اپ ڈیٹ اب بتا رہا ہوں آپ کو پہلے والی ویڈیو میں نہیں اب بتا رہا ہوں اب اس کا ٹائم لیمٹ ختم ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ سیکٹ ایکٹ والوں کے لیے تھوڑی سی ایک ویڈیو میں نے قانونی بنائی ہے تو امید ہے آپ رابطہ کر کے تو اس مسئلے کا آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے سٹے مل جائے تو پٹیشنر جو رٹ میں آئے ہیں ان کو فیدہ ہو جائے گا اور بیس طریق کو جو بھی پٹیشنر ہیں وہ وہاں پہ حاضر ہوں حاضر ہوں سارے لوگ آئیں آئیں سب دیکھ رہے جی عوضہ کی بنے گا تا پھیر میں آوا گا عوضہ کی بنے گا عوضہ بن جائے گا تا عوضہ جڑا کہہ رہے نا عوضہ کی بنے گا تا میں پھر عوضہ کچھ نہیں بڑھنا ٹھیک ہے سب لوگ حاضر ہیں جنہوں نے کیس کیے وہ بھی حاضر ہیں جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی آئیں یہ آپ کا اجتماعی کیس ہے اس میں ہم سیاسی طور پر بھی اٹھا رہے ہیں میں نے پاکستان جسٹس پارٹی کے طور پر بھی سیاسی طور پر بھی اٹھا رہا ہوں اور بطور وکیل بھی اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے خدا حافظ